یہ کہانی ایلینز کے متعلق ہے وہ ایلینز زمین پر آتے ہیں حملہ کرنے کے لئے وگر اسی دوران ایک دوسری سٹوری بھی چل رہی ہوتی ہے جس میں ایک ہیرو خود کو بھول چکا ہوتا ہے اور اس ہیرو کو یاد دلوانے کے لئے ایک انسان آتا ہے جو کہتا ہے کہ ایلینز ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور تمہیں اب لوٹنا ہوگا تمہیں تمہاری یاداشت کو واپس لانا ہوگا مگر اس کہانی میں یہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے مزید کیا ہوتا ہے کس طرح یہ انسان ایلینز کو مارنے کے لئے سپیس شپ میں بیٹھتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ اسٹوری میں ہم جانے والے ہیں تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف اسٹوری کے رائٹر نیل نے یہ اسٹوری تب لکھی تھی جب دی میٹرکس کے رائٹر نے اسے ایسی اسٹوری لکھنے ہو کہا جس سے نا دی میٹرکس کی پرموشن عام لوگوں تک پہنچ پائے آپ کو بتا دوں کہ دی میٹرکس ایک ایسی مووی تھی جو ٹائم ٹریبل اور آنے والے خطرات کے متعلق تھی یہ سٹوری بھی کچھ اسی طرح سے ہے اسٹوری میں دو خاص کریکٹرز بھی ہیں سب سے پہلے کریکٹر کا نام گولیت ہے اس کی پرننسیشن آپ دیکھ لیجیے گا اور یہ گولیت جو ہے جو سیون فیٹ کا ہے اس کی شکل انسانوں والی ہے مگر اصل میں یہ ایک مشین ہے اس مشین کی فنگرز کی بات کریں تو وہ کیلے کی طرح لمبی ہے اس کریکٹر کو نا ایک مشین کنٹرول کرتی ہے گولیت کو اس کے بعد اسٹوری کا دوسرا کریکٹر ہورن ہے جو ایک امریکن ایکسنٹ میں بولنے والا ایجنٹ ہے یہ مشین کو ایک طرح سے کنٹرول کرتا ہے اسٹوری میں یہ بار بار گولیت کو ملتا رہتا ہے اور آنے والے خطرات کے متعلق بتاتا رہتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ جس مشین کی بات ہو رہی ہے یہ گولیت نہیں ہے یہ کوئی اور مشین ہے وہ ہم سٹوری میں آگے دیکھیں گے اس کہانی کے مین کریکٹرز گولیت کو نا یہاں پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اسے اپنا پاسٹ بھول گیا ہے تو اب جب ہماری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے تو فیوچر سے ٹریول کرتے ہوئے ہور نام کا ایجنٹ گولیت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پر نا ایلینز نے اٹیک کر دیا ہے گولیت پہلے یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کیا پاگل بندی کر رہا ہے کیونکہ گولیت کو ان چیزوں کا ابھی تک نہیں پتا تھا شاید بھول چکا تھا گولیت ہورن کو کہتا ہے کہ کیا تم گارڈ ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو گولیت ہورن کی باتوں کو نا بلکل سیریس نہیں لیتا اور یہاں سے یہ گولیت چلا جاتا ہے کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گولیت ایک لڑکی سینڈرا سے شادی کر لیتا ہے کچھ سال یہ دونے کٹھا رہتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک نہیں چلتی اور سینڈرا گولیت کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اس کے بعد یہ کہانی نائنٹین ایٹی سکس میں جمپ کرتی ہے نائنٹین ایٹی سکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گولیت کنہ کمپیٹر سے ریلیٹڈ ایک نوکری ملتی ہے یہ نوکری کرتے ہوئے گولیت بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اسے کمپیٹرز بہت پسند تھے ایک دن کسی کام کی غرص سے گولیت ایک ٹرین میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہوتا ہے ٹرین چلتے چلتے زوردار آواز سے رک جاتی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹرین پر کسی نے اٹیک کر دیا ہو حملہ کر دیا ہو گولیت کے ساتھ بیٹھی ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جو یہ سب دیکھ چکی تھی ڈر سی گئی تھی اور ڈر کے مارے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہم مر گئے ہیں کیونکہ ٹرین جس انداز سے ٹکرائی تھی نا اس طرح تو بچنا مشکل تھا مگر یہ دونوں بچ جاتے ہیں اب یہ دونوں اسی ٹرین میں کھڑے تھے کہ کہیں سے ہورن پھر سے آ جاتے ہیں اور گولیت کو کہتا ہے کہ ہماری مدد کرو ہمارا دشمن رشیہ یا ایران نہیں ہے بلکہ ہمارا دشمن ایلینز ہیں وہ بہت پاورفول ہیں وہ بہت ہی طاقتوار ہیں ہمیں ان سے مقابلہ کرنے اور تمہیں آنا ہوگا گولیت یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور بہت غور سے سن رہا ہوتا ہے سیریس ہو کر سن رہا ہوتا ہے کیونکہ اتنے بڑے ٹرین حادثی کے بعد اب وہ ہورن کی باتوں کو سیریس ہو کر سن رہا تھا گولیت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مان دیتا ہوں کہ ایلینز نے ارد پر حملہ کر دیا ہے مگر بھائی یہ تو بتاؤ ایلینز سے کس طرح ہم لڑیں گے کیسے ان سے مقابلہ کریں گے ہورن کہتا ہے کہ ایلینز پر کامیابی سے حملہ تب کر سکتے ہیں جب ہماری بنائی مشین جو خراب ہے وہ صحیح ہو جائے اور بہت جلد وہ مشین ہم صحیح کر لیں گے بس تم ہماری مدد کرنے کے لئے تیار رہنا گولیت یہ سن کر یہاں سے چلا جاتا ہے گولیت کا یہاں سے ایسے چلے جانا بینگی ریڈر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے گولیت اتنی بڑی بات کو سیریس نہیں لے رہا وہ اس کو ابھی بھی مزاق سمجھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہورن کو بھی لگتا ہے کہ گولیت شاید سب کچھ بھول گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی گولیت کو ٹرین میں ملی تھی جس کا نام سوزن تھا یہ لڑکی گولیت سے پیار کرنے لگتی ہے دونوں اکٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں گولیت اس کے ساتھ اپنی فیلنز کو شیئر کرتا ہے اور اپنے خیالات اپنے جو ویوز ہیں وہ سوزن کو بتاتا رہتا ہے اور ایک دن سوزن کہتا ہے کہ سوزن یہ دنیا جو ہے نا انریل ہے اور ہم اس دنیا میں میموریز ہیں یا داستوں کے طور پر ہیں سوزن یہ عجیب سی باتیں سن کر اپسٹ سی ہو جاتی ہے گولیت سوزن کو اپسٹ دیکھ کر یہ عجیب سی باتیں کرنا بند کر دیتا ہے اب کہانی کے اس پارٹ میں جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں اس میں ہمارے اس کریکٹر کے بچپن سے لے کرنا جوانی تک بات ہوتی ہے مطلب جوانی دکھائی جاتی ہے پاسٹ ایک طرح سے دکھائی جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کہانی اچانک سے کہیں 1975 میں جا لگتی ہے جہاں پر گولیت کی عمر صرف سولہ سال تھی اور یہ سکول سے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ ہورن اسے ملتا ہے ملتی کہتا ہے کہ کیا تم فلائی کرنا چاہتے ہو سولہ سال کے اس بچے نے ہورن کی اس آفر کو ایڈونچر سمجھ کر ہاں کر دی اصل میں ہورن قابل آفیسرز کو ہائر کر رہا تھا وقت گزرتا ہے تو یہ گولیت ایک کامیاب اور قابل آفیسر بن جاتا ہے اسے پی ون فورٹی سیون سپیس شپ چلانے کو مل جاتی ہے ہورن کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک راز بتانے جا رہا ہوں جو تمہیں غور سے سننا ہے گولیت خاموشی سے بیٹھ کر اس کی بات سنتا ہے تو ہورن کہتا ہے کہ ارد پر ایلینز اٹیک کرنے والے ہیں تمہیں اس شپ کے ذریعے ایلینز کو مارنا ہوگا گولیت ارد کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے اس شپ میں بیٹھ جاتا ہے اور ایلینز پر حملہ کر دیتا ہے ایلینز تو مر جاتے ہیں مگر گولیت کے شپ میں اتنا فیول اتنا این تھا نہیں تھا کہ گولیت کا شپ واپس زمین پر آئے گولیت موت کو گلے لگانے سے پہلے سوزن کے لیے وائس نوٹ ریکارڈ کرتا ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اچھے دن سوزن کے ساتھ ہی گزرے ہیں اور سوزن ہی میری آخری محبت تھی تو امید کرتا ہوں یہ عجیب سی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے اپنا فیڈوے کمنٹ بھی دینا نہ بھولیے گا اگر اس سٹوری کی سمجھ نہیں آئی تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ سے سنیں کیونکہ یہ پاسٹ اور پریزن میں چل رہی ہے جس میں ہورن جاتا ہے پاسٹ میں اس کو دوبارہ سے تیار کرتا ہے اس کی میموریز کو دوبارہ سے ریسٹور کرتا ہے اور اس کو حملہ کرنے کے لئے کہتا ہے تو اس سٹوری کو تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے سمجھ آ جائے گی جب آپ دوبارہ سے سنیں گے thank you for watching this